فاہوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والنساء اللہ لجعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی القریم ونہن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرحلی صدری وجسلی امری وآہل اللقدتم من لسانی یفقہ قولی یا رب زدن علماء یا رب زدن علماء اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وصلم وصلو علیہ میرے موجود مسلمان بھائی اور عزیز ہو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ پیش کی ہے اس کے متعلق ارض کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ میری زبان پر ایسے قالمات کو جاری فرما دیں جو آپ کے لئے اور میرے لئے ذریعہ نجات کا سبب بن جائیں قرآن کریم کی انہیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی امت کو آپ اپنے صحابہ کرام کو نصیت بار بار کرتے رہیں واضح بار بار کرتے رہیں میرے آقام میری شریعت ان کے سامنے بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہیں اس لئے کہ جب آپ میرے قرآن کو میرے دین کو میری شریعت کو بیان فرمائیں گے وَذَكِّرْ فَإِنَّا ذِكْرَةً فَالْمُؤْمِنِينَ کہ مومن کے دل میں ایک نور ہے اللہ کی معرفت کا وہ جو مومن کے دل میں نور ہے مومن میں ایمان ہے وہ اپنے ایمان کے نور کی وجہ سے جب اس کے سامنے قرآن کو دین کو شریعت کو بیان کیا جائے گا تو تنفل مومن یہ پکی اور یقینی بات ہے کہ مومن کو فیدہ ہوگا آپ بیان کرتے رہیں آپ کا بیان کرنا آپ کا دین کا ذکر کرنا اور ان کا سنونا آپ کا سنانا ان کا سنونا ان کے ایمانوں کے لئے فیدہ ہوگا یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری عید فرما دی ایک دفعہ بیان نہیں کرنا دو دفعہ بیان نہیں کرنا فرمایا بار بار آپ اس کا بیان کریں یہ آپ پر ذمہ داری ہے تو آج پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی آج ہم میں موجود نہیں اور پر ناظر شدہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیثِ مبارکہ موجود ہیں پورے کا پورا دین کامل کی کامل شریعت موجود ہے تو آج پھر ان حضرات کو اس بات کا حکم ہے یہ ان پر بھی ذمہ داری ہے العلماء وارثت اللنبیاء علماء جو نبوت کے وارث ہیں علمِ مصطفیٰ کے وارث ہیں علمِ قرآن کے وارث ہیں علمِ حدیث کے وارث ہیں علمِ شریعت کے وارث ہیں ان پر بھی اسی طرح ذمہ داری عید ہوتی ہے جس طرح کے جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری عید تھی کہ بار بار اللہ کے دین کے بیان کریں امت کے سامنے مسلمانوں کے سامنے آج یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اللہ کی شریعت کو اللہ کے قرآن کو اور جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی حدیثِ مبارکہ کو بار بار امت کے سامنے بیان کریں تاکہ امت بیان کو سن کے قرآن و حدیث اور دین کو سن کے اپنے عمال کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکیں میرے عزیزانِ محترم یہ بنیادی غلطی جو آج ہم میں ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے آج دین پر عمال میں کمزوری نظر آ رہی ہے آج دین پر عمل نہیں کیا جا رہا آج شریعت پر امت میں عمل کم ہے نمازوں کی پابندی کم ہے سچائی کا بولنا کم ہے امانت کم ہے حیاء کم ہے جی غمخاری ایک دوسرے کے لئے کم ہے ایک دوسرے کے نفع پہچانے کا جذبہ کم نظر آ رہا ہے حضرت آپ ادھر تشریل ہیں جمعہ آپ نے پڑھانا ہے تو اس لئے آج جو آمال پہ کمی نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وذکر آپ بیان کریں اپنی امت اپنے صحابہ کے سامنے حضور کو ذمہ داری عہد فرما دی گئی کہ بیان کریں اور صحابہ بار بار سننے تو اسے پتہ ہوا کہ جتنا دین سنا جائے گا اتنا ہی دین پہ حمل ہوگا یہ ایک بات یاد رکھیں دین کو جتنا سنیں گے جب سنیں گے تو دین کو سمجھیں گے پہلا مرحلہ جو دین کا ہے پہلا مرحلہ جو شریعت کا ہے پہلا مرحلہ جو قرآن سے محبت کا ہے پہلا مرحلہ جو ایمان سے محبت کا ہے جو دین سے محبت کا ہے پہلے مرحلے کی ابتداد دین کے سننے سے ہے دین کا تعلق پہلے سننے سے یاد رکھنا دین کا تعلق پہلا تعلق پہلی محبت پہلے اعتمام پہلے مومن کا انتظام وہ دین کے سننے کے لیے ہے اور اسی طرح خود جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سید الولین و آخرین جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت ملی قرآن کا نزول شروع ہوا دین کی ابتداء آپ سے ہوئی نبوت کا اجراء یعنی جس دن آپ نے اپنی نبوت کا اجراء فرمایا آغاز ہوا نبوت کا کہ نبوت کا آغاز محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا آغاز خود محمد کی ذات سے یہ بات سمجھنے کی ہے دین کا آغاز شریعت کا آغاز خود جناب رسول اللہ کی ذات سے کس طرح ہوا حضور نے پہلے قرآن کو سنا اور بعد میں پڑا اور بعد میں پھیلایا پہلے سنا سننے کے بعد پھر قرآن کو جبریل آئی نبی پاک بیٹھے ہیں جبریل نے آکے قرآن پڑھا سب سے پہلے نبی کی نبوت کا آغاز قرآن کے سننے سے ہوا دین کے سننے سے ہوا بیان کرنے سے نہیں ہوا آج بنیادی غلطی امت کی یہ ہے آج بنیادی غلطی مسلمان یہ کر رہا ہے کہ مسلمان کے اندر دین کا سننے کا احتمام دین کے سننے کے لئے ٹائم دینے کا احتمام دین کے سننے کا جذبہ دین کے سننے کی محبت دین کے سننے کا شوق وہ آج مسلمانوں میں ناپید ہے ہر محفل کا انتظام کیا جائے گا سننے کے لئے کوئی ڈراموں کی محفل ہو ناچ گانے کی محفل ہو اور لطیفوں کی ہو احتمام کیا جائے گا ٹکٹ بھی خرید دی دیں گے پیسے بھی خرچ کیا جائیں گے بچی بیٹی کو بھی تیار کیا جائے گا بیٹوں کو بھی تیار کیا جائے گا بیوی کو بھی تیار کیا جائے گا لیکن آج اگر مسلمان کے احتمام میں جذبہ نہیں ہے آج مسلمان کے دل میں شوق نہیں ہے آج اگر قدر نہیں ہے اس کی فکر نہیں ہے وہ دین کے سننے کے لئے اور دین کے مجلسوں میں بیٹھنے کے لئے آج مسلمانوں کے پاس احتمام نہیں رہا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو معذرت خواہوں اگر یہ حقیقت ہے ہر انسان اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹوں پر رات اور دن پر توجہ ڈال کے سوچ سکتا ہے کہ میں یا پورے کے پورے سال کے لیے سوچ سکتا ہے یا گزروں پوری زندگی کے لیے سوچ سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو دین کے سننے کے لیے اور دین کے سمجھنے کے لیے احکام کے سننے کے لیے احکام کو سمجھنے کے لیے تو اس سے میں نے کتنا ٹیم دیا اور یاد رکھیں جتنا دین کو انسان سنتا ہے جتنا مومن دین کو سنتا ہے جتنا قرآن کو سنتا ہے جتنا قرآن کو سمجھتا ہے جتنا حدیث رسول کو سنتا ہے جتنا حدیث رسول کو سمجھتا ہے اتنا ہی وہ پھر آمال کے لیے تیار ہوتا ہے آمال کے لیے تیار ہونا یہ شرط ہے دین کا پہلے سمجھنا اور سنونا اگر دین کو سمجھیں گے نہیں سنیں گے نہیں تو عامال کے لئے تیاری کیسے ہوگی میرے بھائی عامال کے لئے پھر تیاری نہیں ہوگی آج دین کے عامال میں سستی جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ بنادی طور پر جس نے بیان جس نے ہمیں دین کے اپر آمال کے لئے عمل کرنے کے لئے زندگی گزارنے کے لئے جس نے جذبہ پیدا کرنا تھا جس نے ولولہ پیدا کرنا دیا وہ قرآن کا سننا تھا قرآن کے سامنے بیٹھنا تھا قرآن کو سمجھنا تھا دین کو سمجھنا تھا جب اس کو سمجھنے کے احتمام چھوڑ دیا تو عامال کے احتمام تو خود بخود رخصت ہو گئے خود بخود رخصت ہو گئے اور پھر آج ایک یہ بھی شیطانی وسویسہ ہے کہ کون جائے آئیں گے کم مسجد میں جمعہ کے دن اللہ نے متعین کر دیا آپ کو واز سننے کے لئے جمعہ کے دن متعین کر دیا شریعت نے اگر سات دنوں میں آپ نہیں سنا تو ساتوے دن جمعہ کے دن تو آکے سنیں واز کو آکے واز کو سنیں یہ خطبہ کیا ہے یہ خطبہ واز ہی تو ہے یہ خطبہ نصیتیں تو ہیں یہ خطبہ اللہ کے آکام بیان کرنا تو ہے تو اللہ نے جمعہ کی نماز جزور کی نماز کی قیفیت کو بدل کر کے جزور کی نماز کی قیفیت کو بدل دیا پہلے چار فرض تھے اس کے دو فرض کر دیے دو فرض کر کے ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ جمعہ کی نماز کے لئے آپ تشریف لائیں اور جمعہ کی نماز کے لئے ضروری ہے کہ پہلے بیان ہوگا بعد میں جمعہ کی نماز آدھا کی جائے گی پہلے بیان ہوگا جمعہ کی نماز کے لئے پہلے بیان ہوگا پہلے واز ہوگا پہلے خطبہ ہوگا جب تک خطیب واز نہیں کرے گا جب تک خطبہ نہیں پڑے گا جب تک شریعت کو بیان نہیں کرے گا اس نے تک جمعہ کی نماز کو ادھا نہیں کر سکتا پہلے خطیب بیان کرے گا اب خطیب کے لئے کہ بیان کرے مقتدیوں کے لئے کہ بیان کو سنے لیکن ہم بیان سننے کے لئے کب آئیں گے جب این جماعت کا وقت ہوگا این جماعت کا وقت ہوگا جی جب جماعت کا وقت ہوگا تو اس وقت جو ہے ہم آ کر کے نماز میں مسجد میں تشریف لائیں گے اور ایک ذہن بن چکا ہے ایک پروپاگنڈا ہو چکا ہے ایک ذہن سازی ہو چکی ہے کہ مسجد کا خطیب ممبر رسول پہ بیٹھ کے کیا اس کی باتیں سننے وہ فضول باتیں کرے گا مولوی کوئی کام کی بات تو کرتا نہیں مولویوں کے پاس آج کوئی کام کی بات کرنے کی ہے ہی نہیں مولوی کے پاس کوئی بات کام کرنے کی ہے ہی نہیں مولوی کے دامن میں کوئی ایسا پھول نہیں جو ہمارے ان خوصورت دامنوں میں ڈالے ہمارے ان خوصورت جھولیوں میں ڈالے مولوی کے پاس کیا ہے اس کے پاس کچھ کہنے کا نہیں ہمارے لیے وہ ہمارے مزاجوں کو نہیں سمتا ہمارے فکر کو نہیں سمتا ہمارے مرتبوں کو نہیں سمتا ہمارے علم کو نہیں سمتا ہماری سوچ کو نہیں سمتا مولوی تو آج ایک فضول فرد کی احسیت رکھتا ہے اور نہ اس کے پاس کچھ کہنے کا ہے نہ اس کے پاس کچھ سمجھانے کا ہے اس کی مجلس میں جا کے اپنا ٹیم ضائع کرنا ہے یہ ایک وسوسہ شیطان نے پوری طرح بھر کے بٹھا دیا ہے دیکھئے مولوی آج کہو یا کل کہو یہ ممبر رسول یہ ممبر رسول یہ مسلح رسول یاد رکھیں یہ اللہ کا گھر یہ گھر اس کا ہے جو اللہ کل شہن قدیر ہے جو قادر ہے یہ گھر اس کا ہے جو ساری چیزوں پہ قادر ہو اس کو کرسی نہیں کہا جائے گا جس میں میں بیٹا ہوں سنیں سمجھیں بات کو اس کو کرسی نہیں کہا جائے گا اس کو سوفہ سٹ نہیں کہا جائے گا اس کو ممبر رسول کہا جائے گا جب سے میرا آگ کا اس ممبر پہ بیٹھا اس دن سے لے کے چودہ سو سال تک مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جس جگہ پہ رسول اللہ بیٹھ کے واضح فرمایا اور جس دن سے آپ اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اس کا نام ممبر ہے اور قیامت تک کے لئے چاروں شمال و جنوب میں مشرق و مغرب میں جہاں سورج کی رشنہی ہے اس جگہ کو ممبر رسول کہا جائے گا جو ممبر رسول ہے وہ اتنا لا وارث نہیں اتنا فالتو نہیں اس ممبر رسول پہ ہر شخص آ کر بیٹھ جائے جو فالتو ہو جو کسی کام کن ہو جو جہان کی نظر میں نہ کارا بن جائے جو جہان کی نظر میں کسی کام کن ہو جو جہان کی نظر میں جس کے پاس عقل نہ ہو جو جہان کی نظر میں جس کے پاس سمجھ نہ ہو جو جہان کی نظر میں وہ اس ممبر پر بیٹھ جائے کہ جس کے بولنے کی تمیز نہ ہو تو میرے عزیان محترم در حقیقت یہ سوچنا یہ ہماری غلط فہمی ہے یہ ہماری خطائی ہے ہماری کتا ہے ورنہ یاد رکھیں کہ ممبر رسول پر وہی بیٹھے گا جس کو ربی کہنات خود بیٹھائیں گے گورنر کو کہیں کہ آنکہ بیٹھ کے یہاں بیان کریں جی گورنر صاحب کو کہہ دیتے ہیں گورنر صاحب آئیے جمعہ پہ خطبہ بیان کریے آواز بھی بیان کریے اور نماز جمعہ بھی پڑھا دیجئے تو آپ کتنے نماز اسلام میں سارے بھاگ جاؤ گے کہ یہ نماز پڑھا گا گورنر صاحب پڑھائیں گے جی مراد علی شاہ کو کہہ دیتے ہیں جی آئیے حضرت آپ ہمارے چیم منسٹر ہیں حضرت آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں اور رب کعبہ کی قسم اس کے اندر چڑھتی نہیں ہوگی کہ جمعہ کے دن ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے وہ بات کر سکے اور اس کو خود وہ اپنے حیاء میں ڈوب کے مر جائے گا کہ میں اس قابل نہیں کہ میں ممبر رسول پہ بیٹھوں وہ اپنے حیاء میں ڈوب کے مرے گا اپنے آپ کو دیکھ کے مرے گا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس ممبر رسول پہ بیٹھوں حضرت سیدنا عمر الخطاب حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا عثمان غلی حضرت سیدنا علی المرتضی جب امیر تھے تھی انہیں ممبروں پہ بیٹھ کے آپ نے خطاب کیا تو آج اگر شہد خاکانی کو کہا جی آپ پر اہم منسٹر ہیں آئیے نظرہ فیصل اسلام آباد کی جامعہ مسجد فیصل میں جمعہ پڑھا دیا کریں کوئی پڑھے گا اس کے پیچھے کیوں ہر ایک کا کام نہیں جس کو اللہ بٹھاتا ہے اس ممبر پر وہی بیٹھتا ہے اس کا تعلق نہ مال و دولت سے ہے اوہے اس کا تعلق نہ لکتی لکتی چیزوں سے ہے نہ عدم سے ہے نہ فساد سے ہے نہ بلاغت سے ہے یہ دین سادہ ہے اس کا تعلق سادگی سے ہے دراصل بات یہ کہ مولوی وہ سادہ بات کرتا ہے جو میرے مصطفیٰ نے کہا اور آج کی سے لگتی لپٹی دنیا میں اس فساد و بلاغت کی دنیا میں اس تقلفات کی دنیا میں جناب جی جناب جی میسٹر جی میسٹر جی اس ہے میسٹر نے آکے مویشنے کو بدل کرے اس سادگی کی باتوں کو ہمارے ذہنوں سے نکال دیا اور وہ سادہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی اور کہتے ہیں کہ مولوی کو بیان کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے مولوی جی جی کرے فساد تو بلاغتے پڑے تمہارا عدو احترام کرے دین نے تو ڈریکٹ تم یہ بات کہنی ہے نا تمہارے عدو احترام کرے گا دین تمہارے احترام کرتا پھر ہے کہ اللہ کیا کام اللہ کا حکم آئے گا جی میسٹر جی جی میسٹر جی جی محترم جی جی میری حضرت جی تمہارے لیے میں اللہ یہ حکم کر اللہ تو ڈریکٹ حکم کرے گا میرا مصطفیٰ ڈریکٹ حکم کرے گا کہ سباک کی مولی کے جناب مصطفیٰ ہمارا احترام کرے اے کس چمن کے پھول ہو کہ رب تمہارے جی جی کر کے تمہیں آقام اپنے سنائے وہ ڈریکٹ حکم سنائے گا مولی جب وہ ڈریکٹ آقاموں کا ترجمہ اس انداز میں کرتا ہے جس انداز نے رب نے تمہیں کہا ہے تو اس وقت کہتے ہوگے مولی کے اندب نہیں مولی کے اندر فساد نہیں مولی کے اندر بلاغت نہیں مولی کوئی طریقہ کہنے کا نیاتہ ہاں ڈریکٹروں کے بیان سنیے اس میں فساد بھی ہوگی بلاغت بھی ہوگی لیکن یاد رکھو اخلاص نہیں ہوگا اللہ کو اخلاص کی ضرورت ہے فساد و بلاغت پہ نہ جائیں احکاموں پہ جائیں بعد پہ جائیں کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے برحال میں آپ سے پھر قرآن کریم کی اس آیات پاک کو پیش خدمت کرتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے اسے مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا وَذَكِّرْ اے میرے مابو بیان کیجئے نصیت کیجئے بار بار کیجئے وَذَكِّرْ کرتے رہیے فَإِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُومِنِينَ جب بھی کو اللہ کا دین بیان کرنے والا اللہ کے دین کو بیان کرے گا قرآن کو بیان کرے گا حدیث کو بیان کرے گا فَإِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُومِنِينَ یہ پکی بات ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے قرآن اور میرے نبی اس دین کے بیان سے مومن کو فیدہ پہنچے گا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بیان کرواتا ہے بیان کرنے والا اس مراہ پر بیٹھتا ہے یقیناً اس کی زبان سے اللہ پاک ایسے جملے ضرور نکلوا دیتے ہیں جو سننے والوں کے لئے نفع مند ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی کسی ہو ان کلام کی ان جملوں کی اس بات کی اس بیٹھنے والوں میں ضرورت ہوتی ہے جو بیان کرنے والی کے زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے اور اس کی وہ چیز ضرورت پوری ہو جاتی ہے پہلے ذکر آیا کہ بیان کریں اور آپ کے لئے میرے لئے حکم ہے کہ ہم سنیں آگے حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالِنْسَاِ اللَّا لِيَا بُدُونَ پہلے دین کے بیان کرنے کا ذکر دین کے بیان سننے کا ذکر پہلے سننے کا ذکر پہلے سننے کا ذکر سننے کے بعد اسی آیات کے ساتھ متصل دوسری آیات اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنْسَاِ اللَّا لِيَا بُدُونَ میں نے انسان اور جنہ کو کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا میں نے تو اس لئے پیدا کیا ہے کہ تم عبادت میری کرو بیان سننے کے بعد پھر عبادت کا ذکر کہ اسی بیان نے اسے دین کی سمجھ نے اسے دین کی فہم نے اسے دین کی شوق و محبت نے عمال کے لئے عبادت کے لئے تیار کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں جس مقصد کے لئے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارا مقصد اس صورت میں مکمل ہوگا جب تم دین کو سنوگے دین کو سمجھوگے قرآن کو سنوگے قرآن کو سمجھوگے تو پھر اس دین پر عمل کروگے اور اس دین پر عمل کرنا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وہی میری عبادت ہے اور یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے آج پانچ وقت کی نماز عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ذکروں میں بڑا ذکر اطاعت میں سب سے بڑی اطاعت پانچ وقت کی رب کے حضور میں روزانہ حاضری جیسا بچے کے اسکول میں روزانہ حاضری لگتی ہے ریجسٹر پر اسی طرح مسلمان مومن پانچ وقت کی حاضری ہے ریجسٹر بنا ہوا ہے فرشتے حاضری لگانے والے موجود ہیں پانچ وقت کی تیری روز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور حاضری کا نام نماز نماز آج نماز یہ بڑا مشکل ہے جی بڑا مشکل ہے جی کیسے پانچ نمازیں ادا کریں پانچ وقت کیسے مسجد میں جائیں مسجد میں نہ صرف پانچ وقت دفتر میں کیسے نمازیں پڑھیں نہ خود پڑھے نہ اولاد کو پڑھانے کی تلقین کرے نہ بیوی پر نظر رکھے سارے کے سارا اگر ایک طالب لگ پڑھنے والا فیس بھی دے رہا ہے اس کے ماں باپ پیسے بھی ادا کر رہے ہیں پیسے بھی دے رہے ہیں اسکول میں روزانہ بچے نے حاضری دینی ہے پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے ایک دن نہیں جاتا دو دن نہیں جاتا دو دن غیر حاضری کر لیتا ہے تین دن غیر حاضری کر لیتا ہے اور جب چوتھے دن جائے گا تو ماسٹر کلاس میں بیٹھنے دیتا ہے ماسٹر اسے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالتا ہے کہ تُو تین دن نہیں آیا تُو نے تین دن غیر حاضری کیے حاضری نہیں لگائی اگر میرے ازیان محترم اگر آپ کے سکول کا ماسٹر آپ کے بچے کی تین دن کی حاضری پر اور اس کے گلوں میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالتا اور اس کے عزت و اعتراب نہیں کرتا بیٹا بیٹا کر کے نہیں بلاتا غصی اور غضب کی نظر سے داخل ہوتے ہی اسے دیکھتا ہے اور تم بتلاو جس رب نے تمہیں پیدا کیا جو رب تمہیں کھلا رہا ہے جو رب تمہیں پلا رہا ہے جو رب تمہیں چلنے کی طاقت دے رہا ہے جو رب تمہیں بولنے کی طاقت دے رہا ہے جس نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے تمہارے ساتھ لگا رکھے ہیں اس کی پہ در پہ غیر حاضریہ ایک دن نہیں مہینہ مہینہ سال سال آپ نماز نہ پڑھیں اس کی بارگاہ میں حاضری نہ لگائیں تو وہ رب تیرے ساتھ اپنی رامتوں کو شامل حال رکھے گا اپنی متوں کو تیرے لیے بھیجے گا سوچتا کیوں نہیں یہ نماز کیسی پڑھی جائے بڑی مشکل ہے جی ارے عبادت مشکل نہیں عبادت ہر دور میں اللہ نے میرے عزیان محترم اللہ نہ ظالم اللہ تو ہم پہ مہربان الرحمن الرحیم اللہ تو اتنی مہربانیہ کرنے والا اللہ تو اتنا مہربان ہے اتنی شفتے کرنے والا ہے اتنی ہم سے محبت کرنے والیہ ہے ایک ماں اپنی بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی اتنی ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے رب کہنات کو ستر گنہ زیادہ ماں سے اپنے بندے سے محبت ہے کوئی ماں چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہو کہ آپ پانچ سال سات سال آٹھ سال کا بیٹا ہو اس کی ماں چاہے گی کہ اس آٹھ سال کے بچے سر پر میں ایک من کا وزن رکھ دوں کہ جس کو یہ اٹھا نہیں سکتا یہ بیٹ جائے یہ گر جائے یہ اٹھا نہ سکے کوئی ماں آٹھ سال کے بچے پر ایک من کا وزن نہ رکھے گی نہ سوچے گی کہ یہ اس کو نہیں اٹھا سکتا اس کو تکلیف ہوگی یہ دب جائے گا میرے عزیزان محترم رب کے انعات جو ماں سے کئی گناہ زیادہ ستر گناہ زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہے میرا رب بھی اسی طرح آپ پہ ایسا ظلم نہیں کرے گا ایسا بوجھ نہیں ڈالا جس بوجھ کو تو اٹھا نہ سکتا ہو یہ نماز کو بوجھ نہیں تو پڑھ سکتا ہے لیکن دراصل مطلب ہے تیرے من میں جو شیطان کے وسوسے گسرے ہیں تیرے من میں جو شیطان کے خیال گسرے ہیں جو شیطان کے وسوسے ہیں اس نے تیرے اوپر یہ مسلط ہو کر کے ایک ذہن بنا دیا کہ پانچ وقت کے نماز میں کیسے پڑھ سکتا ہے یہ تو بڑی مشکل ہے اللہ نے کوئی مشکل کام تیرے اوپر نہیں ڈالا اب دین و یسرن سارے کا سارا دین آسان ہے یہ ہمارے بہانے ہیں کہ ہم زندگی کی زندگی نہیں گزار سکتے کس نے کہا ہے اللہ نے اس لئے دین دیا ہے کہ ہم زندگی اس کو نہ گزار سکے میرے نبی نے فرمایا اد دین و یسرن قرآن کریم میں وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانِ یہ قرآن بھی آسان دین بھی آسان عبادت کر سکتے ہیں ہر حال میں کر سکتے ہیں ہر انسان عبادت کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو اس میں ایک ہم تو آزاد ہیں اگر غلام پی اگر مومنٹ پکا ہے پہلے زمانے میں ہوتے تھے نہ غلام بکتے تھے انسان ایک منڈی لگتی تھی انسانوں کی یہ تو اسلام نے آکے بعد میں ختم کر دیا انسانوں کی منڈی ہے ایک مسلمان کو غلام کی ضرورت پڑی یہ واقع آخری اس کے بعد ختم ہم کہتے کہ عبادت نہیں ہو سکتی آزاد ہیں تجارت ہماری آپنی ہے دکان ہماری آپنی ہے نہ تجارت میں ہمارے دفتر سے میں کوئی نماز کو رکنے والا نہ کوئی دکان سے کوئی رکنے والا کوئی ہمیں اس ملک میں نماز کے پڑھنے سے رکنے والا نہیں اللہ نے اتنے مواقع میں عطا فرما دیئے لیکن من میں آ گیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی اور پڑھی نہیں جاتی اس لئے پڑھنی میرے بھائی نماز تو اتنی آسان ہے جس حال میں ہے مسلمان اسی حال میں اس کو ادا کر سکتا ہے اگر دل میں آ جائے کہ میں نے ادا کرنی ہے ایک مسلمان کو غلام کی ضرورت پڑی منڈی میں گیا غلام خریدنے کے لیے ایک مسلمان غلام ہے جوان ہے خوبصورت ہے بیٹھا ہے اب کیا پلائے گا بسم اللہ جوان ہے خوبصورت ہے میہ بیویوں کا یہ غلام اچھا ہے خوبصورت بھی ہے جوان بھی ہے موٹا تازہ بھی ہے یہ اچھے کام کرے گا اس کے مالک پکے پاس گئے بیچنا ہے بیچنا ہے کتنے پہ اتنے پیزے ٹھیک ہے غلام بولا اوہ مجھے خریدنے والے میری تین شرطیں میری تین شرطیں سن لیں اس کے بعد مجھے خریدنا فرمایا ہاں ہے غلام اپنی طرح سے شرطیں مالک کے لیے فرمایا جی تین شرطیں فرمایا ایک جب نماز کا وقت آئے گا ہوں گو تیرا غلام لیکن تیرے سے بھی ایک میرا بڑا مالک ہے جو حقیقی میرا مالک ہے جیسے ازان ہوگی جو برطن میرے ہاتھ میں ہوگا اس برطن کو میں وہی رکھ دوں گا میں تیرا کوئی کام نہیں کروں گا جب تک نماز ادا نہ کر لو ازان سننے کے بعد نماز ادا کرنے تک تیرا کوئی کام نہیں کروں گا مالک اہران کرنا لگا ٹھیک فرمایا دوسرا کہا کہ جب تیرے گھر میں جاؤں گا کمرے سارے دیکھوں گا جو مجھے کمرہ پسند آئے گا وہ لے لوں گا آپ کو انکار نہیں کرنا ہوگا میاں نے بیوی کو دیکھا بیوی نے میاں کہا اگر ہمارا ہی کمرہ پسند کر لیا تو پھر کیا کریں گے یہ تو عجیب غلام ہے کہ کمرہ پسند کرے گا مالک نے چلو یہ بھی دیکھتی ہیں بات نہ بنی تو ہم بھی بیچ دیں گے دیکھیں تو صحیح یہ کیسا غلام ہے فرمایا ٹھیک ہے فرمایا تیسری بات یہ ہے جیسا سورج غروب ہوگا رات شروع ہوگی میں اپنے کمرے میں جاؤں گا نہ تم نہ تمہارا کوئی بچہ میرے کمرے میں داخل نہیں ہو سکے گے ساری رات میں اپنے کمرے میں اکیلہ رہوں گا صبح کے سورج تلو ہونے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلوں گا انہوں نے کہا آدھی چھٹی تو اس نے ویسے لے لی رات کی عجیب کہا لگا چلو دیکھتے ہیں لے لو کہا ٹھیک ہے چلیے گھر میں آئے پرشان ہے کونٹ سے کمرہ لیتا ہے کہ یہ ہمارا کمرہ میں نہیں نہ لے لے سب دیکھیں بیٹیوں کے دیکھیں بیٹوں کے دیکھیں کہا یہ بھی میرے قابل نہیں اس نے کہا یہ ہم رہ رہے ہیں یہ کہتا ہے یہ کونٹ سے شہزادہ ہے یہ کہتا ہے میرے پسند ہی نہیں آ رہے فرمایا کوئی اور تو مالک کو غصہ آئے کہ ویران کمرہ بار پڑا تھا سامان والا کہا وہ ہے تیرے لیے پھر جب اس میں گیا جس میں جالے ہیں میلہ ہے کچیلہ ہے کوئی اچھا رنگ نہیں کہا سبحان اللہ یہی تو میرے قابل ہے اور میں اس کے قابل ہوں اسی کمرے کو پسند کر لیا حیران ایک عرصہ گزر گیا ایک رات مالک کو خیال آیا دیکھا کہ بیوی سے کہا دیکھیں اسے رات کیسے گزارتا ہے کبھی مطالبہ نہیں کیا نہ پنکے کا نہ بستر کا نہ کسی جاتا ہے صبحوں نکلتا ہے میاں بیوی نے اسے دروازہ کھولا اور کھول کے دیکھا اس غلام کو تو سجدے میں پڑا کہہ رہا ہے سبحان رب یا لالا سبحان رب یا لالا سبحان رب یا لالا ہچکیاں رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرہ ہوا ہے عبادت میں گرہ ہوا ہے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان سے لے کے اس کے سر تک ایک اللہ کی طرح سے نور کی کندیل وہاں سے لٹک رہی ہے نور کی لیٹ آ رہی ہے لیٹ آتی ہے جاتی ہے نور کی لیٹ آتی ہے اس کے سر پر جاتی ہے جب نور کی لیٹ دیکھی اس غلام کا سجدہ دیکھا تو اس نے میاں اور بیوی نے کہا ارے ہم کس مغالطے میں رہے دن میں ہماری خدمت کرتا ہے رات کو اپنے اللہ کے حضور میں سجدے میں گزارتا ہے ہم نے اس کو کتنی تقلیدی جب اس دروازہ کھولا اس نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد جب دیکھا میاں بیوی کھڑے ہیں انہوں نے کہا ہم نے تجھے آزاد کیا ہمیں علم نہیں تھا کہ تجھ ساری رات عبادت کرتا ہے ذکر کرتا ہے ہم نے تجھے آزاد کیا اس نے دیکھا اللہ کی طرح پھر دیکھا کیا کہا کہا میرے اللہ یہ عبادت جو تھی غلام بھی تھا خدمت گزار بھی تھا یہ عبادت یا اللہ یہ تو تیرے اور میرے درمیان راز تھا یہ راز تو زہر ہو گیا اب اس راز زہر ہونے کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا کوئی مجھے سجدہ گزار کہے گا کوئی عبادت گزار کہے گا کوئی ادھر سے تفیز والا آئے گا کوئی ادھر سے دعا والا آئے گا کوئی ادھر سے بھاگے گا کوئی ادھر سے بھاگے گا یا اللہ وہ جو اخلاص کے ساتھ چپکے سے تیری عبادت کرا تھا یا تجھے معلوم تھا یا تیرے فرشتوں کو معلوم تھا وہ ایک مزہ تھا اب عبادت زہر ہو گئی اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا ہاتھ اٹھائے کہ آج اللہ رہنا نہیں چاہتا کھڑیوں کے دعا کی اسی وقت روح پرواز گیا اور زمین پہ گرہ اور اللہ کے ہاں پہنچ گیا عبادت ہو تو ایسی ہو غلامی کی حالت میں آج تجارتی ہماری کاروبار ہمارے دکانیں ہماری گھر ہمارے ملک ہمارا زمین ہماری اور کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں ادا کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے نماز تو ادا کی جا سکتی ہے اگر ایک غلام اتنی عبادت کر سکتا ہے آج کا تاجر آج کا دکاندار آج کا ملازم آج کا اظہار تو کیوں نہیں عبادت کر سکتا یہ آپ نے آپ کی اصلاح کر سوچ فکر کر اللہ سے دعا اللہ تعالی نے کمال کرنے کی توفیق قطع فرمائے رسول اللہ رسول اللہ طالبی الحنی ета ڡ ڡ mai ڤ ڡ ڡ ڡ ڤ ڡ ڤ ڤ ڤ ڤ ڡ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ موسیقی